دب معزیز ناصرین آپ تمام کا وطن نیوز چینل میں استقبال ہے ناصرین کرونا اور لوگ ڈان کے مشکل ترین وقت میں اور پھر بارش کی مار کی وجہ سے عوام کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے اوپر سے بڑتی ہوئی مہنگائی نے ماسوم اور غریب عوام کی توجہ سے کمر ہی توڑ دا لی روز بروز پیٹرول ڈیزیل اور پکوان گیس سیلنڈر کی خیمتیں آسمان چھو رہی ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء پکوکنگ آئل اور پھیر ترکاری وغیرہ کی خیمتیں بھی بڑھتی ہی چلے جا رہی ہے ایسے میں ایک متوسط طبخے کا آدمی کیا کمائے گا کیسے اپنے گھربار کے اخراجات اور اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھ پائے گا اور کیسے پیٹرول اور گاڑی کا منٹینس کر پائے گا فیلحال ریاست میں پیٹرول کی قیمت ایک سو آٹھ روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزیل کی قیمت ایک سو تین روپے فی لیٹر ہو چکا ہے عوام کی کمائی کا بیشتر حصہ انہی پیٹرول اور ڈیزیل میں خرچ ہو جائے گا تو عوام اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کس طرح کر پائے گی اکٹوبر کے مہینے کے آغا سے ہی پیٹرولیم کمپنیس نے پیٹرول ڈیزیل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اچھا لائیا ہے اسی زمن میں پھر ایک مرتبہ محمد امتیاز سوشل ورکر نے عوام کو بیدار کرتے ہوئے اپنے حق کے لیے اور برتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے عوام کو موٹیویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے برتی ہوئی مہنگائی سے عوام کو درپیش مسائل سے حکومت کو روبرو کروایا ہے آئیے جانتے ہیں اسی خصوص میں مزید تفصیلات محمد امتیاز کی زبانی پیشے وطن نیوز چینل کے لیے یہ خصوص ریپورٹ ناظرین اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ضرور کر لے تاکہ ہماری ہر لیٹس نیوز آپ کو برابر ملتی رہے لیکن جو مہینے کو جو پندرہ آزار سولہ آزار بارہ آزار پر کمانے والا گاڑی کا منٹن پٹرول کا منٹن ڈیزیل کا منٹن کدھر سے کریں گا درہا سوچیے جتنے بھی جو لوگ جو اولا اوپر میں جو ٹرائیواراں جو گاز گاڑیاں چلا رہے دردس لاکھ کے گاڑیاں ای ایم مہین پہ لے کر رہا یہ ڈیزیل لیک سو چار پیکا ڈیزیل دلہ لے کر انہوں نے کیا کاروار کریں گے کیا زندگی گزاری گیاں لگا درہا سنچو یہ حکومت تو عوام کیلئے سنچ رہی نہیں ارے بھائی کیا ہر گھر میں کیا گورنمنٹ نہ کرے درہا سنچو کیا گزیار صاحب ہمیشہ اٹھے کو بیٹے کو ہر مہینہ گورنمنٹ ایمپلائیوں کو سیلیریان بڑا دے رہے کیا ہر گھر میں گورنمنٹ ایمپلائی ہے میرا بھی سوال ہے چلو بھے اگر ہر گھر میں گورنمنٹ ایمپلائی ہے چلو ہمار کو چلو بھے گھر میں ہمارا گورنمنٹ ایمپلائی ہے اس کی تنکھاں بڑھیں تو اس کی تنکھاں میں سے ہمارا گھر چلیں گے بھلا تو بہت اچھی بات ہے ہر گھر میں گورنمنٹ اپلائی تو نہیں ہے نا بھئی یہ تماشا کر کے بھٹے بھوئی پورا پبلک کا تو علماء کان سے کریں گی پبلک یہ کجھر سے کرایا کسا دیں گا ہونے گھر کا ہر طرف پبلک پریشان ہے پورا بس یہ معاملی سا ترکاری لینے گا تو بھئی ٹاماتے ساٹھ روپے کلو پچاس روپے کلو بھر رہے اچھا ٹاماتہ بھی نہیں ہے پھر وہ پچاس روپے کلو ساٹھ روپے کلو گھر میں ترکاری کیا لیں گا بچارہ گھر میں کیا پکائیں گا کئیسا آپ نے بھی بچوں کھلیں گا کیا ہے بھئی یہ حکمت کو سوچنا چاہیے یہ پبلک کے بارے میں یہ ساٹھ ساٹھ روپے کلو ٹاماتے یہ بچارے گوش بھی نہیں کھا سکرے ارے کوئی بھگرے گا گوش بھی اگر لانے گا تو ساٹھ سو روپے کلو بھگرے گا گوش ہے ہر طرف سے بھئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو سستی ہے بولکے چارہو طرف ہر کوئی پبلک پریشان ہے کوئی پبلک آواز نہیں اٹھا بھی آج اسی ہی کا نتیجہ ہے یہ آوام یہ گورنمنٹ کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے یہ آوام اسی طرح خاموش بڑھتے رہیں گے اس کا مطلب کیا ہے بھئی آوام کنے بہت پیسہ ہے اس لئے آوام خاموش بڑھتی ہوئے بولکے بڑھے جب تک اپن پورے ایک ہوگے کر آواز نہیں اٹھائیں گے جب تک یہ مسئلہیں دور نہیں ہوں گے بھئی پورے لوگ آواز اٹھاؤ ہم جب سوچو کانگریز کے پیریٹ میں اگر ایک روپیہ بھی اگر پیٹرل کا ریٹ بڑھ گیا تو ہم لوگ آواز اٹھاتے تھے آج کام اٹھا رہے کو آواز نہیں اٹھا رہے اس لئے تو لہاں خاموش بڑھتے گے پورے آواز اٹھاؤ